ہیلو فرنڈز ویڈیو میں ہم دیکھیں گے امپورٹنس آف کمیونکیشن کمیونکیشن کی امپورٹنس کسی سے پوچھنا مطلب آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر لیتا ہے اپنی باتوں کو کہہ لیتا ہے اپنی فیلنگز کو ظاہر کر لیتا ہے تو امپورٹنس کی ہے اس کی تو ظاہر سی بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر پا رہے ہیں سوچی ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایکسپریس ہی نہ کر پا ہے اپنی فیلنگز نہ بتا پا ہے آپ نہ بول پائیں نہ اشارہ کر پائیں بالکل نورمال آپ کچھ لوگ جیسے کومہ میں چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ یہی سیچویشن ہوتی ہے کہ وہ سن سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتے ہیں تو کتنی بری وہ سیچویشن ہوتی ہوگی کہ جب اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر سکتا تو کمیونکیشن سوچی ایک سیکنڈ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کے لیے اس کی کچھ امپورٹنس میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو ون بائی ون میں آپ کو ایکسپرین کروں گا فرسٹ ہے بیس آف ایکشن کسی بھی کام کا ایکشن کیا ہوتا ہے کمیونکیشن کوئی بھی کام سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کمیونکیشن پہلے کمیونکیشن ہوتا ہے جیسے مان لیے صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو اٹھنے میں بھی کیا ہوتا ہے اٹھنا ایک کام ہے ایک طریقے سے اور یہ جب کام ہوتا ہے تو اس سے پہلے کمیونکیشن ہوتا ہے کیسا کمیونکیشن ہوتا ہے ہمارا سب کوئنشس مائنڈ ہمارے مائنڈ کو سگنل بھیجتا ہے کہ بھائی صبح ہو گئی ہے کولیج جانا ہے ایک فکر ہوتی ہے مائنڈ میں اور اٹھ جاؤ تو ہم لوگ فوراں کیا کرتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تو that is also the base of an action اور بھی بہت سے جیسے کام ہوتے ہیں گھر کا کوئی کام ہے کلاس میں ہم کو assignment ملتا ہے تو تیچر ہمارے کمیونکیشن کے ثروح ہم کو بتاتے ہیں کہ یہ یہ کر کے لانا ہے اور ہم پھر اس کو کر کے next day submit کرتے ہیں کمیونکیشن acts as a base for any action starting of any activity begins with communication which brings information necessary to begin with communication کے ثروح وہ necessary information ہم کو مل جاتی ہے جو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے مالی assignment کرنا ہے تو تیچر ہم کو topic بتائیں گے تب ہی تو میں start کروں گا کیا کرنا ہے اس میں کیا لکھنا ہے topic میں کیا کیا cover کرنا ہے تو ساری جب information مجھے necessary information مل جائے گی تو میں assignment کو کر کے next day submit کر دوں گا second is planning becomes easy مالی جی آپ کو planning کر رہا ہے کسی نئے college میں admission کے لیے تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے آپ کا کیا budget ہے وہ آپ اپنے parents سے پتا کریں گے different college college میں اچھا college کونسا ہے آپ الگ الگ sources سے information collect کر کے یہ پتا کریں گے different جگہ پہ phone کریں گے اپنے friends کو phone کریں گے اپنے seniors کو phone کریں گے اور communication کے ثروح آپ ساری information gather کریں گے کہ آخر کونسا college best رہے گا میرے budget کے اندر پھر آپ وہاں پہ admission لے لیں گے فائنلی تو planning میں کیا ہوتا ہے communication ہماری بہت حلپ کرتا ہے planning is made easy by communication any type of information regarding the human resource requirement of each department of the organization with their qualification the type and kind of job etc مالی جی کوئی organization ہے انہیں employees کو recruit کرنا ہے تو employee recruitment کے لیے different departments ان کو یہ information چاہیے ہوگی کی بھئی آپ کی requirement ہے آپ کو کیسے employee چاہیے کیا eligibility ہونی چاہیے ان کے اندر کیا eligibility ہونی چاہیے کیا ان کی qualification ہونی چاہیے تو human resource department ہے جو recruitment کرے گا وہ پہلے سارے department سے information کو collect کرے گا then وہ recruitment process کو start کرے گا next means of coordination communication کے ثورو کیا ہوتا ہے جتنے بھی employees ہیں ہمارے manager ہیں مطلب ایک organization میں جتنے people work کر رہے ہیں چاہے وہ upper level کے ہوں چاہے وہ lower level کے ہوں but جب coordination کس کے ثورو possible ہو سکتا ہے only through communication جب اچھا communication وہاں پہ ہوگا اچھا system of communication وہاں پہ installed ہوگا تو properly ہمارا organization کام کرنا fourth ہمارا aids in decision making جیسے میں نے planning example دیا communication planning میں بہت help کرتا ہے planning میں کیسے help کرتا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا different sources سے information collect communication کے ثورو اس کے بعد decision لیتے ہیں ہمیں کس college admission لینا ہے تو communication کے ثورو کیا میں پلان نگ کری and then finally I made a decision provide effective leadership leadership کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کو guidance provide کرنا یا میں بتاؤں کیا کیسے کام کرنا ہے تو اگر مجھے اچھا communication ہی نہیں آتا ہوگا تو میں کیسے بتا پاؤں گا for example میں business communication کی ویڈیوز بناتا ہوں تو کوئی بھی topic میں cover کر رہا ہوں بٹ مجھے اچھا communication نہیں آتا تو how will you understand that topic آپ کو و topic بلکل سمجھ نہیں آئے گا جب تک میں اچھے سے communicate نہیں کروں گا تو communication اچھا ہوگا تب ہی کسی پرسن کی بات سمجھ میں آئے گی تب understanding ہو پائے گی وہاں پہ communication میں understanding ہونا بہت ضروری ہوتا ہے برنہ communication ہی نہیں ہو ایکچوال میں next ہے ہمارا boost motivation communication motivation کو boost کرتا ہے ایک سکول میں ایک چھٹی چاہیے وہ پرنسپل کے پاس جاتا ہے کہتا ہے مجھے چھٹی دے دیجئے ایک دن کی وہ منع کر دیتا کہ بھائی نہیں کوئی چھٹی نہیں پائے گی تو اب اس کے دل میں کیا فیلنگ آئی کہ دیکھو مجھے ایک سے نہیں پڑھائے گا وہ problems create کرنا شروع کرے گا وہ کہ نہ کہ سکول کی productivity پہ بھی ایفیکٹ پڑے گا تو کیوں کیونکہ وہ پہ اچھا communication پرنسپل نے نہیں کیا اگر وہ اچھا communication کرتے properly بتاتے چھٹی تب بھی نہیں دیتے وہ لیکن properly communicate ہی کر لیتے خالی اس کو اچھے سے بتا دیتے کہ یہ ایسی problem ہے ہمارے پر teacher کم ہے یا management نہیں ہو پائے گا تو اسے مجھے manage کرنے میں پر بھی تو اب چھٹی نہ لیجے تو ایسے کر کے کہہ دیتے تو وہ چھٹی بھی نہیں لیتا کام بھی بن جاتا اور کوئی پر کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تھینک موسیقی موسیقی